السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوشاندید کہتے ہیں ایک ایسا مذہب جس کی اندر بھائی اور بہن کی شادی جائز ہے اور پاکستان کی کون کون سی مشہور شخصیات اس سے تعلق رکھتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے اور آپ کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کریں گے لیکن اس سے قبل آپ سے ایک التماس کرنا ساعتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر لے کے آتے ہیں انفرمیٹیو اور دینی اور بہت سی سائنسی معلوماتی چیزیں جو لے کے آتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں خواتین و حضرات دنیا کو اس وقت دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ جو لوگ کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور دوسرے وہ لوگ جو کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہوتے ہیں جو لوگ مذہب کے وجود سے انکاری ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اور اللہ تعالیٰ کے وجود سے بھی انکاری ہوتے ہیں جن کو ملہد کہا چاہتا ہے ان محلدین کی کافی تعداد ہے جو کہ زیادہ تر روس چائنہ اور یورپ میں ہے چونکہ یہ کسی مذہب یا قیوت کے پابند نہیں ہوتے اس لیے ان کی نیجی اور عوامی زندگی بھی کسی قانون کے تابع نہیں ہوتی خاص کر جنسی تعلق میں یہ کسی بھی قسم کی پابندی کے قائل نہیں ہوتے ان کے مطابق انسان کسی کے ساتھ یا کسی بھی جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے دوستو جبکہ اس کے مقابلے میں پہلا گروہ اپنے مذہبی قیاد و قوانین کا خیال رکھتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں دنیا کے تمام مذہب میں اس بات کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنی قریب رشتہ داروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے یا ان سے شادی کرے اسلام میں تو اس کی بہت سختی سے ممانک کی گئی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایسا مذہب بھی پایا جاتا ہے جو کہ بھائی اور بہن میں نکاح کو ٹھیک سمجھتا ہے خواتین ازاد جی ہاں یہ فارسی مذہب ہے جس کے پیروکار اس وقت بھی اس عمل سے گزر رہے ہیں ان کی بڑی تعداد ایران میں پائی جاتی ہے جبکہ دوسرے نمبر پر ان کی تعداد انڈیا میں زیادہ ہے لیکن اب رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ان کی تعداد میں تیزی سے کمی آ رہی ہے ان کا آبائی علاقہ ایران ہے جہاں ان کی حکومت کئی صدیوں سے ہے ان کو فارسی آتش پرست بھی کہا جاتا ہے جب مسلمانوں کو فتحات پڑھنے لگی اور مسلمانوں کے لشکر ایران کے دروازے پر پہنچ گئے تو ان کی کثیر تعداد مسلمان ہو گئی لیکن اس سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کے حلاف بہت سی جنگیں لڑی اور شدید مضاحمت کی لیکن مسلمانوں کے سامنے ان کے قدم جم نہ سکے اس کے بعد انہوں نے بہت بڑی تعداد میں بررسغیر کی طرف ہجرت کی اور ان کی زیادہ تعداد ممبئی میں رہائش پذیر ہوئی ہندوستان کے پہلے فیلڈ مارشل مانک شاہ کا تعلق اسی مذہب سے تھا اس کے علاوہ ممبئی کا مشہور تاجر جی آر ڈی تاٹا بھی فارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا میرے دوستو اس مذہب میں بہت سے ہی فرقے پائے جاتے ہیں جن کے اپنے رسم و رواج ہیں ان میں اکثریت مردے کو دفناتے ہیں لیکن کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے مردے کو ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں اس جگہ کو ٹاور آف سائلس بھی کہا جاتا ہے ان کی مذہبی زبان آسٹن ہے اس کے علاوہ ان کی قصیر تعداد اردو انگریزی اور گجراتی بھی بہتی ہے ان کے ایک فرقے میں بھائی اور بہن کی شادی کو نہ صرف جائش سنجھ جاتا ہے بلکہ اسے معتبر بھی مانا جاتا ہے پاکستان کے معروف اکبار کے مشہور کالم نگہار بھی اسی فارسی مذہب سے تعلق رکھتے تھے میرے دوستوں ذرتش پارسی مذہب کے بانے کی بات کی جائے تو قدیم ایران کا مفقر اور مذہبی پیش شواہ ازربائیجان کے مقاب گنج میں پیدا ہوا جوانی گوشہ نوشینی غور فکر اور متعلق میں گزاری سات برس بشارت ہوئی تیس برس کی عمر میں احوار مزدہ اور موز یعنی خدای واحد کے وجود کا اعلان کیا لیکن بطن کی کسی نے بات نہ سنی تب مشرق ایران کا رخ کیا اور تب مشرق ایران کا رخ کیا اور ہر احسان میں کشمار کے مقام شاہ گستافز کے دربار میں حاضر ہوا ملکہ اور وزیر کے دونوں بیٹے اس کے پیروکار ہوگئے بعد ازاں شہنشاہ نے بھی اس کا مذہب قبول کر دیا کہتے ہیں کہ تبارنیوں کے دوسرے حملے کے دوران بلکہ مقام پر ایک تبارنی سپاہی کے ہاتھوں قطر ہوا گوشی آزم اور دار آزم نے ذرتشی مذہب کو تمام ملک میں حکمن رائج کیا ایران پر مسلمان کے قبضے کے بعد یہ مذہب اپنی جنم بھومی کیا بلکل ختم ہو گیا آج کل اس کے پیروکار جنہیں پارسی کہا جاتا ہے ہندوستان پاکستان اور افریقہ یورپ میں بہت کلیل تعداد میں پاہ جاتے ہیں میرے دوستو ذرتش تنویت کا قائل تھا اس کا دعویٰ تھا کہ کائنات میں دو طاقتیں ہیں یا دو خدا کار فرما ہے ایک اہوار مزدہ یزدہ جو حالک اعلیٰ اور روح حق صداقت ہے اور جسے نیک روحوں کی امداد اور انانت اور دوسری آہرمن جو بدی جھوٹ اور تباہی کی طاقت ہے اس کی مدد بد روحیں کرتی ہیں ان دونوں طاقتوں یا خداوں کی ازل سے کشم کشلی آ رہی ہے اور ابت تک جاری رہے گی جب اہوار مزدہ کا پالہ بھاری ہو جاتا ہے تو دنیا آمن و سکون اور حشالی کا گہوارہ بن جاتی ہے گناہ ریسیہ اور اس کے نتیجے میں آفات آرزی اور سماوی کا شکار ہو جاتی ہیں پارسیوں کی اقتداد کے مطابق بلاخر نیکی کے ہدا میرے دوستو اب آپ کو شادی کی ایسی عجیب و غریب رسومات کے بارے میں بتاتے ہیں جو سن کر آپ حیران کم پریشان زیادہ ہو جائیں گے خواتین حضرات لیکن اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجویز سے ضرور اظہار کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ہم جان سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں دھولن کو اغوا کر کے شادی کرنا ایک قدیم عقیدے کے مطابق کرگستان میں شادی کے دن آن سبحانہ کچھ حال زندگی کی زمانت ہے شادی میں رونے دھونے کا بندوبست دھولن کے اغوا سے ہو جاتا ہے انیس سو اکانوے میں اس چیز کو غیر قانونی بھی قرار دے دیا گیا تھا اس سے پہلے والدین کو ایسی شادی کی اجازت دینا پڑتی تھی جس میں لڑکی کو اغوا کر کے لایا جاتا تھا اگر بات کی جائے جوڑے پر گند پھینگنے کی مطلب کپل کے اوپر کچھرا اور گاربیج پھینگنے کی تو اسکورٹ لینڈ میں ایسی رسومات کی جاتی ہیں اسکورٹ لینڈ میں شادی سے پہلے دھولا اور دھولن پر ہر قسم کا بچہ کچھا کھانا اور گلے سڑے انڈے اور مردہ مشلی کچھرا وغیرہ پھینگا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر شادی کرنے والا جوڑا خود پر پھینکے جانے والا اس کچھرے کو برداشت کر سکتا ہے تو یقیناً اپنی آئندہ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کا بھی سامنا آسانی سے کر سکتا ہے اس کے بعد بات کی جائے تو محبت کے آنسو بہانہ ضروری اور چین میں ایک روایت ہے کہ شادی سے ایک ماہ قبل ہی دھولن کا رونا ایک گھنٹہ تک ضروری ہو جاتا ہے رونے کے اس سیشن میں دھولن کے خاندان کی خواتین ماں اور دادی بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں تیس دن تک رونے کے سیشن کے بعد شادی والے روز پورا خاندان جم کر روتا ہے ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ خواتین کا مختلف آوازوں کے ساتھ رونا خوشی لانے کا سبب بنتا ہے اگر بات کیجئے دیوکامت موٹی دھولن کی تو مورتانیہ میں یہ رسم کی جاتی ہے مورتانیہ میں دیوکامت موٹی دھولن کی خوشبختی اور خوشحال شادی کی علامت سمجھا جاتا ہے بدقسمتی سے اس مقصد کے حصول کے لیے مورتانیہ کی خواتین کو شروع سے ہی زبردستی زیادہ کھانا کھلایا جاتا ہے جس کے بعد اوقات صحت کے شدید مسائل اور ناختم ہونے والی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں لیکن یہ رسمات ان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہیں دوستو اگر بات کی جائے کہ بی بی پانے کے لیے ویل کا جو ہاتھ ہے وہ ضروری کیوں ہوتا ہے فیجی میں مرد حضرات کو شادی کرنے کے لیے پہلے دھولن کے باپ کو ویل کے دانتوں کا نہایت غیر معمولی توفہ پیش کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہی ان کی شادی کے رسمات اور دیگر معاملات تیپ آتے ہیں اگر بات کریں محبت اور مرگے کا جگر تو یہ سن کر آپ بہت حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ چین میں ایسی رسمات کیوں کی جاتی ہیں چین کے علاقے دعور میں شادی سے پہلے جوڑے کسی مرگے کو کات کر اس کا جگر دیکھتے ہیں اگر اس کا جگر زہد مند ہو تو وہ شادی کے لیے کوئی ایک تاریخ مقرر کر لیتے ہیں لیکن اگر دوسری صورت میں بات کی جائے تو اگر صحت مند جگر نہ ملے تو وہ صحت مند جگر والے مرگے کی تلاش جاری رکھتے ہیں دوستو ہم مسلمانوں کو یہ بات کا فقر ہونا چاہیے کہ ہمارے میں یہ ایسی رسمات نہیں کی جاتی اور ہم بہت ہی اسلامی طریقے سے شادیوں کا اعغاز کرتے ہیں بات کرتے ہیں بیت الخلا جانے پر پابندی کی انڈونیشیا کے جزیرے بورنیوں کے شمال میں آباد قبیلے ٹیڈ ونگ میں نئے شادی شدہ جوڑے پر تین دن تک رفع حاجت کی پابندی آیت کی جاتی ہے انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی خاندان کے تمام افراد تین دن تک جوڑے کی یعنی کپل کی خوب نگرانی کرتے ہیں اس لیے دونوں میان بی بی اس دوران پانی اور غزا کی کم مقدار لیتے ہیں دوسری عجیب و غریب رسمات کی طرح اسے بھی جوڑے کے لیے خوش قسمتی کا باعث سمجھ جاتا ہے ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ رسم ادا نہ کی جائے تو ان کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے یا شادی چوٹنے کا بھی خطچہ رہتا ہے آپ کے ساتھ اور بھی معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں دھولن کی سہیلیوں کا دیوار بن کر راستہ رکنا چین میں جب دھولا اپنی دھولن کو لینے کے لیے آتا ہے تو اسے سب سے پہلے راستے میں دھولن کی ناراض سہیلیوں کی دیوار کو توڑنا پڑتا ہے اس سے رقم کا مطالبہ کرتی ہیں اور عجیب و غریب فرمائش بھی پوری کرواتی ہیں اس سب کا مقصد صرف دھولن کے لیے اس کی محبت کا امتحان لینا ہوتا ہے کہ اس کا خاند اس سے کتنا پیار کرتا ہے آپ کو ایسی شادیوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر مسکرانہ بھی بنا ہے کانگوں میں شادی کو ایک بابکار سنجیدہ رشتہ تصور کیا جاتا ہے لہٰذا شادی کے دوران دھولا اور دھولن دونوں کو ہسنے یا مسکرانے کی ازادت نہیں دی جاتی جوتا چھپائی کی بات کریں تو جوتا چھپائی سے تو آپ کو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کی بات کی جا رہی ہے بھارت اور پاکستان میں شادی کے روز دھولن کی بہنیں یا سہیلیاں دھولے کا جوتا چھپا لیتی ہیں اور اس کے بدلے میں دھولے سے رکم کا تقاضہ کرتی ہیں اگر بات کریں مہانہ ویلنٹائن کی تو ویلنٹائنز ہمارے ہاں بھی بہت منایا جانے لگ گیا ہے اس کا آغاز جنوبی کوریا میں ہوا تھا جنوبی کوریا میں ہر ماہ کی چودہ تاریخ کو بہت سے کورین جوڑے ویلنٹائن دے مناتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے خصوصی تحاف خریدتے ہیں جو آپس میں دیکھ کر ہی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں دوستو آپ کو ایسی رسم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور آپ دھنگ رہ جائیں گے نہوست ختم کرنے کے لیے درخت سے شادی رچانا بھارت کے اندر یہ کیا جاتا ہے بھارت کے کچھ حصوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک مخصوص فلکیاتی مدت کے دوران پیدا ہونے والی لڑکی منحوس ہوتی ہے اور اپنے پہلے شور کی موت کا باعث بھی بنتی ہے اس لیے اس نہوست سے بچنے کے لیے یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ذاتی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتن فوقتن ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتے رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں